بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو کچھے گوشت کے بریانی بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں اس میں ہم کچھا پپیتہ استعمال نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی گوشت ٹینڈر ہو جائے گا اس کے لئے میں نے 1 کیجی پیف لیا ہے اور یہ انڈر کٹ کا پیس ہے انڈر کٹ کا پیس استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو یہ گوشت بہت طاقتور ہوتا ہے زائقہ دار ہوتا ہے اور بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے ہم سب سے پہلے اس کی میرینیشن سٹارٹ کریں گے اس میں جائے گا 1 ٹی سپون سالٹ اس میں آپ حضب زائقہ بھی نمک ڈال سکتی ہیں ازر کلسن کا پیس 1 ٹیبل سپون اور دہی اس میں جائے گی 125 گرام اب ان تینوں چیزوں کو گوشت کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر دیں گے دہی نمک ادر کلسن کا پیس گوشتوں پر بہت اچھی طرح لگا دیا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور یہ میرینیشن جو گوشت کی ہے اسے اس دیکھچے میں ریڈی کیجئے جس میں ہمیں فائنلی دم لگانا ہے چابلوں کے ساتھ گوشت کو اب ہم اس کے باقی کی میرینیشن سپریٹی کریں گے کچھے گوشت کی بریانی ریڈی کرنے کے لیے اس کے میرینیشن کے لیے ہم نے ایک پوٹ امارٹر ان کو اس طرح سلائس میں کٹ لیا ساتھ ہی 10 سے 12 اس میں باری خری مرچے آدھی گٹھی پودینے کی رفری کٹ کی ہوئی ہے دنڈیوں کے ساتھ اور آدھی گٹھی ہی ہری دھنیا کی یہ بھی رفری کٹ کی ہوئی ہے دنڈیوں کے ساتھ 6 سے 7 آلو بخارے یہ دھوکے اس میں شامل کر دیں گے دو دمیانے سائز کے لیمو سلائسٹ یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے 9 سے 10 باریک خری مرچے انہیں کوٹ لیا ہے یہ کوٹ کے شامل کرنی ہے ساتھ ہی میرینیشن میں کچھ اور اس پیسز دیں پڑیں گے دھنیا پاورڈر 1 تیبیل سپون سرخمش پاورڈر 1 تیبیل سپون اسے آپ اکارڈنگ ٹیس کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں ہلدی پاورڈر 1 تیبیل سپون نمک 1 تیبیل سپون اسے آپ حضب زیادہ کر لیجے ہوم میٹ گرم اسارہ پاورڈر 1 تیبیل سپون اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا 1 تیبیل سپون سفید زیرہ یہ کوٹا ہوا ہے اور جائفل جاویتری اسے باری پاورڈر کر لیا ہے آدھا پھول جاویتری کا اور چھوٹے سچاریہ کے دانے کے برابر جائفل کا ٹکڑا اسے باری پاورڈر فارم ہے اب یہ تمام سپائسز بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی دو در میرن سائس کی پیاز اسے گولڈن کر لیا ہے اسے ہاتھ سے کچل کے اس میں شامل کر دیں گے اور تمام سپائسز کو بہت اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کو ہم مکس کریں گے مینیٹ کو بہت اچھی طرح ہم نے دبا دبا کے اچھی طرح ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے گوشت کے اوپر پھیلائیں گے اب مینیٹ کو گوشت کے اوپر ڈال دیں گے بہت یونیک ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی اس سے بریانی بنتی ہے اور اب اسے گوش کے ساتھ اچھی طرح ملا دیں گے اچھی طرح مرینیٹ کو گوش کے ساتھ لگا دیا ہے اور اسے سائٹ پر اچھی طرح ہر طرف پھیلا دیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور تین خنٹے سے مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اگر سردی ہے تو تین خنٹے اور اگر گرمے میں بنا رہی ہیں تو دو گھنٹے گوشت کو اس پیسیس کے ساتھ مرینیٹ ہوتے ہوئے تین خنٹے ہو گئے ہیں اب ہم چاولوں کی تیاری کریں گے ایک کلو گوشت ہے اس میں ایک کلو چاول میں ہی ہم بریانی بنائیں گے پانی ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے چاول ریڈی کرنے کے لیے اس میں کچھ چھلکیں ہیں یہ چھوٹی رائچی کے یہ ڈالیں گے تین سے چار لاؤں تین سے چار کالی مرچے ایک بڑی رائچی اور ون ٹی سپون سفید زیرہ نمک نمک کا کم زیادہ کم اصلا نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہم بوائلنگ پانی آنے کے بعد اس میں چاول شامل کریں تو چاول اتنا ہی نمک سوک کریں گے جتنا ان کو ضرورت ہوگی باقی وہ سب پھیک دیتے ہیں چاول تو کڑوا نہیں ہوگا اس سے نمک میں باسمتی چاول میں بریانی بنا رہی ہوں اسے ہاتھ کا ہاتھ ہی میں اس کو بوائل کروں گی دم دیتے ہوئے اور آپ اگر سیلہ میں بنائیں تو تین کھنٹے پہلے اسے پانی میں سوک کر لیں مرینیٹ کرنے کے لیے آپ گوشت رکھیں اس سے پہلے آپ چاول سوک کر لیں پانی بوائلنگ پر آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے یہ باسمتی چاول ہے انہیں ہم تین کھنی رہ جائے گی تب تک ہم اسے ٹینڈر کریں گے اور سیلہ ایک کھنی رہ جائے گی تو اس وقت پانی پسا لیں گے چاول بوائل ہو رہے ہیں اور اب ان میں تین کھنی رہ گئی ہے ہم اسے پسا لیں گے چاول ہم نے پسا لیا ہے اب ہم میرینیٹی گوشت کے اوپر 4 to 5 تیبل سپون کیمرا واتر یہ ڈال دیں گے اس کے بعد چاولوں کی اس کے اوپر تہل لگا دیں گے ہم نے جب چاول پسا لیا تھے تو اس میں سے چاولوں کا پانی تقریباً دو کلاس کے قریب ہم نے بچا لیا تھا وہ ہم اسے بلکس سینٹر میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس پہ فوٹ کر رہا ہے تھوڑا سا میں نے ایک پاؤ آئل میں پیاس فرائی کی تھی تو بچا ہوا جو آئل ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا جتنا بچا ہوا آئل ہے ایک پاؤ وہ سارا اس پہ پھیلا دیں گے آخر میں گولڈن کی ہوئی پیاس آپ نے اسے دم دینے کے لیے ہائی فلیم کے اوپر تواہ رکھے اسے گرم کر لیا ہے اب ہم اسے تواہ کے اوپر رکھیں گے دم دینے کے لیے بریانی کو پہلے پانچ منٹ ہائی فلیم کے اوپر اسے ہم رکھیں گے اس کے بعد اس میں سٹیم آجائے گی پانچ منٹ کے اندر اس کے بعد اسے ہم پندرہ سے اٹھارہ منٹ اس کو ہم سلو فلیم کے اوپر دم دیں گے بریانی کو سلو فلیم پر دم ہوتے ہوئے سترہ سے اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں شروع کے پانچ منٹ ہم نے اسے ہائی فلیم پر دم کیا تھا ہم اسے دیکھتے ہیں اب اسے سائٹ سے چیک کرتے ہیں اس میں پانی وغیرہ تو نہیں ہے کہیں نہیں دیکھیں یہ دم ہو گئی ہے اب ہم اسے رش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار کچھے گوشتی بریانی ریڈی ہے بھی اس ریسپی سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائپ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حائل رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی